مزید لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ڈیس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن بہت سانی آپ کو ملسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ بھٹی ناظرین آج ہم پھر سے ڈسکس کرنے لگے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی اور بھاولپور پر بسکلی اسلامیہ یونیورسٹی اور بھاولپور کے بچوں کی جانب سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے کچھ پوائنٹس پوچھے گئے تھے ان پوائنٹس کو آج کلیر کرنے لگا ہوں ویڈیٹیلز کے ساتھ بات کچھ اس طرح سے سٹوڈینٹس آج ہم اس ویڈیو میں جو ڈسکس کریں گے پوائنٹس وہ یہ ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی اور بھاولپور میں کلاسز کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اسلامی انیویسٹی و بھاولپن میں جو کلاسز کا شیڈیول ہے وہ کس طرح سے ہوگا کیا تین دن آنا پڑے گا ایک دن ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک دن چھوڑ کے یا نہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم میریٹ ایشیوز پہ بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم تھرڈ سمیسٹر چلان پہ اس کے بعد ہم بی ایس ریلوے کیمپس میں ہو رہا ہے جبکہ بگداد کیمپس میں نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے یہ سوال پوچھا گیا تھا ہم ان ٹاپکس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ سٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا ایک اور چینل ہے سر حمزہ جس میں میں ایف پی ایسی اور پی پی ایسی کی پریشن کرواتا ہوں بچوں کو ون پیپر کی اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب میں تقریباً ایک منت میں ایک منت ہو یا دس منت میں دس دن کے بعد میں لائیو آکے بھی اگر کوئی بچ سے بچہ سوال کرے گا پوچھے گا تو اس کی میں اپ ڈیٹ دیا کروں گا اور اس کے علاوہ اس پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے حوالے سے اسی چینل پر میں اپ ڈیٹ دیا کروں گا کیونکہ یہ میرا چینل ہے انفرمیشن دینے والا نیوز کے اکارڈنگ ہے اچھا سٹوڈنٹ اب ہم اس کے احسار حمزہ والے چینل کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو سبسکرائب اور لائک لازمی کرنا ہے اچھا سٹوڈنٹ اب ہم ہمارے جو پوائنٹس ہیں اب ہم ان کے اوپر ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بسیقلی سٹوڈنٹ بات کچھ اس طرح سے ہے کلاسز آپ کی کب سے سٹارٹ ہوں گی کلاسز آپ کی وہ سٹارٹ ہوں گی کب سے ہوں گی جب سے آپ کی اسلامی یونیورسٹی و بھاولپور اپن ہو چکی ہے تب سے ہوں گی بات کچھ اس طرح سے کہ اسلامی یونیورسٹی و بھاولپور کا نوٹیفکیشن اٹھا کے دیکھیں آپ کی یونیورسٹی پیس سے سٹارٹ ہو چکی ہے جناب باقاعدہ افیشل نوٹیفکیشن آیا ہوئے ان کا آپ سٹوڈنٹ کس بات پہ بیٹھے ہیں جی دیکھیں اب جب آپ کی یونیورسٹی اپن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلاسز ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن سٹارٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو اب بتاؤں آپ بچے سوچ رہے ہیں دی ابھی چلان کی جو ہے نا اپڈیشن ہو رہی ہے اور چلان کو دیکھ کے ہی ہم جائیں گے دیکھیں جب ہم پڑھتے تھے اس ٹائم یہ تھا کہ بچے جو ہے جب یونیورسٹی اپن ہوتی تھی تو بچے یونیورسٹی جاتے تھے کلاس کی انفرمیشن کولیکٹ کرتے تھے میں نیو بیچ کی پریویس بیچ کی بات میں بات کروں گا اس میں وہ بچے جاتے تھے جا کے ایڈمنیسٹریٹیو سے کلالک سے ہیلپ ڈکس سے جا کے وہ انفرمیشن کولیکٹ کرتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا تھا ان کو جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ مل جاتی تھی اب بچے یہ پوچھ رہے ہیں کلاس کب سے سٹارٹ ہوں گے کلاس جونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ ایک دن بعد بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں دو دن بعد بھی تین دن بعد بھی نیو بیچ میں بات کروں پریویس بیچ کو دیفینیٹلی پتا ہے کہ کب ہوتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹ کلاسز کا شیڈیول کی بات کر لیتے ہیں کلاسز کے شیڈیول کی بات اس طرح سے ہے کہ آپ کی کلاسز ہیں جو پہلے ہی تین دن یعنی کہ چر رہی تھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ابھی بھی بیسے ہی رہیں گی کیونکہ نوٹیفیکیشن بھی بقائدہ اس کا آ چکا ہے جسٹ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ کی سبجیکٹ کے وائز یعنی کہ فلانے کو فلانے سبجیکٹ کی فلانے ٹیچر نے فلانے ٹیچر نے آپ کو لیکچر دینا ہے اس طرح سے وہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے سٹوڈنٹس اچھا ہمیں بات کرتا ہوں پریویس بیچ کی دیکھیں پریویس بیچ کو پتہ ہے کہ جب یونیورسٹری اوپن ہو جاتی ہے تو کیسے یونیورسٹری جو ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ کمبائن گروپ بن گئے کمبائن گروپ بننے کے بعد پھر ہمارے سمیسٹر سٹارٹ ہو گئے پہلے میں پہلی بیچ کی بات کروں دوسری بیچ کی بات کروں تو دوسری سمیسٹر آیا تو ہمارا اس ٹائم تو اس ٹائم کیا تھا سی آر اور جی آر جو ہمارے تھے کمبائن گروپ پہ کرتے تھے تو اس ٹائم وہ اپ ڈیٹ کر دیا کرتے تھے کہ سر آپ کے جو ہے یہ ہماری جو کلاس ہے اس دن سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ فرسٹ جو فیز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے باقی بچوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جہدہ تر جو اصل حقائق سامنے رکھنے ہوتا ہے کہ کلاسز کب سے سٹارٹ ہونی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ CRGR اپڈیٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایڈمنیسٹریٹیو سے ہیلپ ڈیک سے جا کے فرسٹ فیز دالے بچے وہ باقیدہ طور پر پوچھ بھی سکتے ہیں اور ان کو باقیدہ طور پر بتا بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا میریٹ ایشیوز دیکھیں کچھ سٹوڈنٹس کی جانب سے بہت زیادہ میسج کیے گئے ہیں کہ سر ہمارا ایگری گیٹ جو ہے میٹرک میں اتنے مارکس ہیں انٹرمیڈیٹ میں اتنے مارکس ہیں نیٹ میں ہمارے اتنے مارکس ہیں ہمارا ایگری گیٹ اتنا بن چکے جبکہ جو ہم سے کم ایگری گیٹ والے بچے ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے جبکہ ہمیں سیلیکٹ نہیں کیا گیا اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سٹوڈنٹ بات کو جس طرح سے سٹوڈنٹ کہ آپ کی جو میریٹ لیسٹ ہے وہ ہنڈریٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے ویڈین کمپلیٹ یعنی کہ وہ اس کی جو مکمل طور پر جو میریٹ اس کا آکے ڈیکریز ہوتا ہے وہ تعداد کے اوپر ہوتا ہے کہ چتنے بچے اس میں آ جاتے ہیں جو انہوں نے پولیسی بنائی ہوتی ہے اس پر اوپر ایمپلیمنٹیشن کے بعد جو آکے روک جاتا ہے پھر آپ کے دوسری میریٹ لیسٹ لگتی ہے پھر تیسری میریٹ لگتی ہے جب آپ میریٹ لیسٹ کو دھوئے چاہے وہ مورننگ کی ہے چاہے وہ ایوننگ کی ہے ہمیشہ میریٹ ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ میریٹ ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اگر ففٹی سے نیچے جائے ان کی مرضی ہے اگر وہ ففٹی سے نیچے نہیں جاتا تب بھی ان کی مرضی ہے اس میں اچھا اب جو ہنڈرڈ سے پہلی لیسٹ لگی جہاں پھر میریٹ رکا اس میں اور بچے بھی تھے جن کے ہنڈرڈ میں بن رہے تھے وہ دوسری لیسٹ میں اس کا نام آگیا جن کا دوسری میں نہیں ہے ان کا تیسری میں آگئے جن کا تیسری میں نہیں آئے گا ان کا چوتھی لسٹ میں آجائے گا لسٹیں ابھی لگنی ہیں ابھی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے یہ اب آپ کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگئی ہوگی اچھا اس کے بعد ہم ہمارا چار ٹوٹل پوائنٹ سے جو تھرڈ ہمارا سمیسٹر کی چلان فارم چلان فارم جو ہے وہ آپ کا اپڈیٹ کر دیا جائے گا آپ کو بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور چلان فارم جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو بھی چکے ہیں اور میسیجز بھی آنا سٹارٹ ہوگئے اگر نہیں کرنا چاہتے انسٹالمنٹ بنوال ہیں ورنہ آپ جو ہے جا کے ایڈمنیسٹری سے بھی چلان اپنا صحیح کروا سکتے ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کو دی ہے اس کے بعد چلان کے بعد ہوگی اس کے بعد ہے بی ایس جو ہے آپ کا ریلوے روڈ میں ہو رہا ہے ریلوے روڈ ویالا کیمپس جبکہ بگداد کیمپس میں نہیں ہو رہا یہ بڑا فنی سوال دیکھیں بی ایس کی بات کی جائے یا ایم ایم سی اس کی بات کی جائے یا ایم ایم سیس کی بات کی جائے یا پی ایش ڈی کی بات کی جائے POS چاہے ہوں چاہے بگداد کیمپس یا عوروہ بی ایس جو ہے وہ مرضی ہوتی ہے فیکیلٹی مئنبر کی ایڈمنیسٹریٹی تھی کہ وہ آپ کو کہاں پہ بی ایس کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بگداد کیمپس پہ نہیں یہ اس پہ بچوں کے نا تو مانی جاتی ہے جہاں پہ ان کو بچوں کی تداز strength جو ہے availability جو ہوتی ہے وہاں پہ ان کو صحیح لگی ہوگی تو انہوں نے آپ کو وہاں پہ refer کیا ہے یہ condition میرے سامنے آئی نہیں ہے لیکن یہ بغداد میں ہی ہوتا ہے کیونکہ جہاں تک میرے information knowledge میں وہ یہی ہے کہ تمام student کے جو ہے وہ بغداد کے امپس میں رکھا جائے گا ریلوی روڈ کے امپس میں بھی بچے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کروائی جاتے ہیں بہرحال سامنے جو بھی بات آگی وہ میں آپ کو انشاءاللہ لیکن میں نے جب تک پوچھا ہے نا تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے بڑا فنی سا سوال آپ نے پوچھا ہے سر میں نے اپنے resources سے confirm کرنے کوشش کی ہے تو students امید کرتا ہوں i hope آپ کو all points جو ہیں وہ سمجھ آ چکے ہوں گے میں نے verify کر دیا اگر کسی اور بچے کو کچھ پوچھنا ہے وہ منیچے کمیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ